السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفعه ونثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانه وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اَفَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَزْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ اَوْ كَمَا كَالَ سَادِكُ الْكَوْلِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِيهِ لَوْ رَئِيتُمْ مَا رَئِيتُوْ لَزَحِكْتُمْ كَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا كَالُوْ مَا رَئِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ كَالَا رَئِيتُ الْجَنَّةُ وَالْنَّارِ او كما قال لو تعلمون ما عالم لَزَحِكْتُمْ كَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى نَي مجھ سمیت ہر انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گننا چاہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چونتیس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ تَعُدُّوْ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کروگے تمہاری توانائی تمہاری قوت تمہاری ذہانت اور تمہارے موبائل تمہارے کمپیوٹر تمہارے کلکولیٹر تمہاری ٹیکنالوجی دنیا جہان کے کلم اور دنیا جہان میں پائے جانے والا پانی سیائی بن جائے اور اللہ کی ایک ایک نعمت کو لکھنا شروع کر دیں تو یہ سارے اسباب کسی بھی چیز کو شمار کرنے والے ختم ہو جائیں گے اللہ کی نعمتیں پھر بھی باقی رہیں گی اور یاد رکھنا کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں کل قیامت کو اللہ نے ان نعمتوں کا سوال بھی کرنا ہے سُمَّ لَا تُسْعَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ سُرَا اتَّقَاسُرْ کی آیت نمبر آٹھ میں فرمایا کہ قیامت کے روز تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس لیے اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا استعمال درست کرنا چاہیے اگر ہم نے ان نعمتوں کا استعمال اچھے انداز میں نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ناکامی کامو دیکھنا پڑے گا ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت انسانی آنکھ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آنکھ کے بارے میں بھی میرے سے آپ سے سوال کرنا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھتیس میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادْ كُلُّ اُولَائِكَ كَانَ أَنْهُ مَسْئُولَا کہ یقیناً یہ جو انسان کے کان ہیں اور اس انسان کی جو آنکھیں ہیں اور جو اس کا دل ہے ان کے بارے میں روزِ قیامت ضرور پوچھا جائے گا اللہ نے جو ہمیں آنکھ دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کا استعمال درست کر لیتے ہیں اگر اس کا استعمال صحیح کر لیتے ہیں تو یہ آنکھ ہمیں دنیا اور آخرت میں کئی مصیبتوں سے پریشانیوں سے مشکلات سے بچا سکتی ہے اس آنکھ سے اگر ہم حیاء کا عمل کرتے ہیں آنکھوں میں حیاء پیدا کرتے ہیں تو انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور اگر ان آنکھوں سے اللہ کی خشیت میں اللہ کے ڈر میں اللہ کی محبت میں اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں اگر آنسو بہا دیں تو یہ آنسو ہمارے لیے کل قیامت کو نجات کا ذریعہ بن جائیں گے انسان کی آنکھ سے کئی طرح کے آنسو گرتے ہیں کسی میرے بھائی اور بہن کی آنکھ سے آنسو اس لیے گرتا ہے کہ اس کا کوئی عزیز اس سے بچھڑ گیا ہے کسی کا اپنا اس کو چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کسی کا دوست اس سے نراز ہو جائے تو پھر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں انسان کو کوئی غم پہنچتا ہے دنیا کے اندر تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھنا اگر ہماری آنکھوں سے آنسو اللہ کی محبت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں اور جہنم کا ذکر سن کے جہنم کا تذکرہ سن کے اور اللہ کی پکڑ کی باتیں سن کے اللہ کے عذابوں کے بارے میں سن کر اور سابقہ اقوام کے جو حالات و واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں اگر ان کو پڑھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو یہ آنسو اتنے قیمتی بن جائیں گے کہ جہنم کی آگ کو بھی بھجھا کے رکھ دیں گے بہت خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو محبتِ الٰہی میں محبتِ رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اللہ کے عذابوں سے ڈر کر اور سابقہ اقوام کے حالات کو سامنے رکھ کر اور ان کے انجام کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور جہنم کے بارے میں فکر مند ہو کر آنسو بہ جاتے ہیں یہ انسان دنیا کا خوش قسمت انسان ہے آنکھوں سے آنسو بہانہ ان مقاصد کے لیے یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے ہماری کفیت کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ ہمیں انسی تو بہت زیادہ آتی ہے خوشی سے تو ہم جھوم جاتے ہیں خاص کر جب کوئی گھر میں فنکشن ہوتا ہے شادی بیعہ کا تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور ہم اس خوشی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی خوشی میں بھی آنسو بہا لیا کریں یہ بھی سنتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا میں اللہ کا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں جس اللہ کے ہاتھ میں میری جان ہے جو اللہ نے مجھے بتا دیا ہے اگر وہ تمہیں پتا چل جائے فرمایا لا زحق تم کلیلا تو تم بہت تھوڑا ہنسو گے ولا بکی تم کسیرا اور تمہاری آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو بہ نکلیں گے صحابہ پوچھتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمائین سونن ابی دعوت کی روایت ہے کہا اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ نے دیکھا کیا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں رعیت الجنہ والنار میں نے جنت کو دیکھا اور میں نے آگ کو دیکھا ایک دوسری روایت بھی آتا ہے جس کے کچھ الفاظ صحیح بخاری میں ہیں اور کچھ ابن ماجہ میں ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ساتھ السلام فرماتے ہیں لو تعلمون معالم جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونا بڑھا دو کسرت کے ساتھ تم رونا شروع کر دو اور آپ نے اس سے آگے یہ بتایا کہ تم اپنی ازدواجی زندگی اپنی بیوی کو بچوں کو چھوڑ کے اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوئے اس کے نام کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جنگل بیابانوں اور میدانوں کی طرف نکل جاؤ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے اگر تمہیں پتا چل جائے کہ وہ جہنم انسان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے سیئل بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رئی تو جہنم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کو دیکھا یحتمو بازوہ بازا کہ اس کا باز حصہ باز کو چبارا ہے کھارا ہے اور اس کو چکنا چور کر رہا ہے جس کے بارے میں سورہ الحمزہ میں بھی اللہ نے کہا کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں اور گمان یہ کرتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ مال ہمیں مشکلات سے بچا لے گا اور ہمیشہ ان کے پاس رہے گا یحسابو اننا مالہو اخلادا اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا لَيُمْ بَزَنَّ فِي الْحُوْتَمَا لوگوں یاد رکھنا تمہیں ضرور ضرور جو مال کی محبت میں دنیا کی محبت میں میرے ذکر سے دور چلے گئے مجھ سے محبت کرنے کی بجائے میرے پیغمبر سے محبت کرنے کی بجائے اس دنیا کے مال سے محبت کرتے رہے ایسے لوگوں کو میں ضرور ضرور ہوتا ماں میں پھینک دوں گا اور تمہیں نہیں پتا کہ ہوتا ماں کیا ہے وہ تو اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے جو انسان کے دل تک پہنچے گی دنیا کی آگ میں کوئی جلتا ہے تو اس کی جل تک آگ رہتی ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے لیکن جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ وہ انسان کے دل کو بھی جلا کے رکھ دے گی لیکن موت پھر بھی نہیں آئے گی ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا فرمایا کہ یہ لوگ لاکھ مرنے کی خواہش کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی بس زندگی اور موت کے درمیان میں یہ جستجو کرتے رہیں گے تڑپتے رہیں گے روتے رہیں گے چلاتے رہیں گے اور اس وقت یہ صدائیں لگائیں گے یَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَا ہائے افسوس کاش میں مٹی ہوتا آج مجھے جہنم میں نہ آنا پڑتا لیکن ہمیں قرآن سن کر قرآن پڑھ کر واز سن کر اگر رونا نہیں نہ آتا تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ فلان بندہ بڑا مضبوط ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے تو یہ اس کی اچھائی نہیں ہے یہ اس کے لیے لمح فکریہ ہے کیونکہ اگر آپ بات مضبوطی کی کریں طاقت کی کریں صبر کی کریں استقامت کی کریں تو میرے آقا سے بڑھ کر کوئی سابر نہیں ہے اور ان سے بڑھ کے کوئی طاقت والا نہیں ہے لیکن میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں سورا المائدہ کی ایک نمبر تراسی میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَا اِلَى الرَّسُولِ اہلِ کتاب کے کچھ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جیسے حضرت عبداللہ بن سلام جیسے سحیب رمی وَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى نُعْمَا اور حبشا کے بعد شاہ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے یہودی یا عیسائی تھے اب مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد جب قرآن سنتے ہیں نا وہ کلام سنتے ہیں جو کلام آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ساتھ میں پارے کی پہلی آیت گھر میں پڑھئے گا تَرَا أَحْيُنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمَ آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ کیونکہ انہوں نے حق کو جان لیا ہے حق کو پہچان لیا ہے حق کو پہچان لینے کے بعد جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو یہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک سو نو میں فرمایا وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں یعنی سجدوں میں چلے جاتے ہیں یَبْكُونَ اور رونا شروع کر دیتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہمیں رونا نہیں آتا ہمارے اوپر قرآن اثر ہی نہیں کرتا یا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ہم نے سوچا ہو کہ یہ جو قرآن دن را جس کی تلاوتیں ہم سنتے ہیں قیام اللیل میں سنتے ہیں نمازِ فجر میں سنتے ہیں عشاء میں سنتے ہیں مغرب میں سنتے ہیں اور کسی فنکشن پروگرام کے اندر بھی تلاوت ہوتی ہے لیکن ہمارے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا کبھی سوچا ہے یہ قرآن نازل کرنے والی کتنی عظیم ہستی ہے جس اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث لوگو یاد رکھنا اس کائنات میں سب سے بہترین بات جو اللہ نے اتاری ہے وہ اللہ کا کلام قرآن کریم ہے جس کے مضامین جس کے موضوع آقس میں ملتے جلتے ہیں مزانی بار بار پڑی جاتی ہے جب لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے نا کسی کو پتا چلتا ہے محلے کا ایک چودری کسی غریب کو صدہ بیج دینا کہ جاؤ فلان کو بنا کے لاؤ اللہ کی قسم وہ ڈر رہا ہوتا ہے کام پرہ ہوتا ہے کہ پتا نہیں چودری سا مجھے کیا کہیں گے یاد رکھو یہ دنیا کے چودری یہ دنیا کے NPA یہ دنیا کے MNA یہ دنیا کے DSP یہ وزیر یہ مشیر یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر ڈر خوف اللہ کا ہونا چاہیے کہ جو ہی اللہ کی بات آئے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اسی مقام پہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 ہے اللہ کہتے ہیں تَقْ شَعِرُو مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَكْشَوْنَا رَبَّهُمْ جن کے دلوں میں رب کا دار ہوتا ہے نا ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تَقْ شَعِرُو یہ جو ہمارے جسم کے اوپر بال ہیں ان کو کہتے ہیں یہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ پھر ان کی جلد بھی ان کے دل بھی اللہ کے ذکر کی طرف لگ جاتے ہیں اللہ کتنا بڑا ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے ایک حدیث اشارتاً بیان کرتا ہوں پھر سوچئے کہ وہ اللہ کتنا بڑا ہے اس اللہ کی بات آئے اور میرے اور آپ کی اوپر اثر نہ کرے تو پھر سمجھ لو کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے سنو نبی داود اور ابن ابی حاتم میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھا کے کھڑے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کی قیفیت کو میں بیان کرتا ہوں اس وقت اللہ کے عرش کو اٹھانے والے چار فرشتے ہیں اور روز قیامت محشر کے میدان میں جب اللہ کا عرش لایا جائے گا تو پھر آٹھ فرشتے ہوں گے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کے کھڑے ہیں ایک یہ دنیا ہے دنیا کے اوپر پہلا آسمان پانچ سو سال کی مصافت اور اسی طرح سات آسمان پینتیس سو سال کی مصافت اس کے اوپر جا کے وہ فرشتے کھڑے ہیں اللہ کے عرش کو اٹھا کے ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے اسکندے سے موڑے سے لے کر اس کان کی لو تک کا جو فاصلہ ہے وہ اگر سات سو سال کوئی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے گھوڑا دڑاتا رہے اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک پرندہ سات سو سال پرواز کرتا رہے تو جتنا سفر سات سو سال میں کرے گا اس فرشتے کا یہ اور یہ کا درمیانی جو حصہ ہے اتنا بڑا ہے اب اندازہ کرو کہ اللہ کتنا بڑا ہے یہ فرشتے کے صرف اتنے حصے کی بات ہوئی ہے پاؤں سے لے کر سر تک جائیں تو کتنا بڑا ہوگا تو پھر سوچو کہ اللہ کتنا بڑا ہے اس اللہ نے یہ قرآن نازل کیا اور کہا کہ اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے سب سے حسین خوبصورت اور یہ پیارے پیارے موتی قرآن کی صورت میں شکل میں ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیے ہیں لیکن ہم سبب پھر بھی نہیں سکھتے پیارے پیغمبر علیہ السلام جب قرآن کو پڑھا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے سعی مسلم میں ابن ماجہ میں اور دیکھر قدبِ حدیث میں روایت ہے کہ ایک اللہ آپ تحجد پڑھ رہے تھے قرآن پڑھتے جا رہے تھے پڑھتے پڑھتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو سلام سورہ المائدہ کی آیت نمبر 118 پر پہنچے اِن تو عزبہم فَإِنَّهُمْ اِبَادُكْ اے اللہ اگر تُو اپنے گناہگار بندوں کو عذاب دے دے تو پھر بھی تو تیرے ہی بندے ہیں اللہ اسی اور کے یہ تو بندے نہیں ہیں تیرے ہی تو بندے ہیں اِن تو عصرہم فَإِنَّهُمْ اِبَادُكْ وَإِن تَغْفِلَّهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے میرے پیارے اللہ اگر تُو ان کو معاف کر دے عذاب نہ دے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں سب پر تیرا حکم چلتا ہے غلبہ تیرا چلتا ہے آرڈر تیرا چلتا ہے اور تُو حکیم بھی ہے علیم بھی ہے اس لیے اے اللہ ان کو معاف کر دے صبح کی آزانیں ہونے تک میرے پیغمبر یہی عید پڑھتے گئے اور ساروں کے دار روتے گئے عزت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں سمن ابی دعوت کی روایت ہے ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوا تو میرے پیارے آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کر میرے آقا نے رونا شروع کر دیا اتنا روئے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی غلطی نہیں ہے کوئی خطا نہیں ہے اس کے باوجود روتے جا رہے ہیں کہ آپ کے رونے کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے چلے کے اوپر ہنڈیا پڑی ہو شوربے والا سالن پکڑا ہو اور اس ہنڈیا کے اندر سے بڑھ بڑھ کی آوازیں آتی ہیں اسی طریقے سے میرے پیرمبر کے سینے سے آوازیں آ رہی تھی لیکن ہمیں پھر بھی یہاں رونا نہیں آتا ہمارے دل نرم نہیں ہوتے ہمارے دل پتھر بن چکے ہیں کہتے فلان بندہ بڑا پتھر دل ہے خوش نہیں ہونا چاہیے اس کی اوپر غور کرنا چاہیے کہ اگر مجھے اللہ کا کلام سن کے اللہ کی بات سن کے پیارے نبی اسلام کا تذکرہ سن کے رونا نہیں آتا تو مجھے اس کی اوپر فکر مند ہونا چاہیے آپ نے سیدون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سناو صحیح بخاری کے حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن سنانا شروع کر دیا کہتے ہیں جب میں سرہ النساء کی آیت نمبر اکتاریس پہ پہنچا فَقَئِ فَعِزَا وَجِعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَحِید وَجِعْنَا بِكَعْلَىٰ کہ ہر امت کے اندر سے ایک گواہ کو لائے جائے گا اور پھر سب کے اوپر میرے پیغمبر گواہ بن گئیں گے کہنے لگے میرے پیغمبر نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ چھپ کر جاؤ بس کر جاؤ میں رک گیا نظریں اٹھا کے دیکھی تو میرے پیارے آقا کی داڑی آنسوں سے تر ہو چکی تھی اتنا زاروں کے داروں میں حضرتِ براء بن عاظر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ابنِ ماجہ کی رویت ہے ایک جنازے میں آپ تشریف لے گئے قبر تیار ہو رہی تھی اور میرے آقا قبرستان میں اسے ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور میرے آقا علیہ السلام نے قبر کی سختیاں اور قبر کی عذاب اور قبر کے معاملات منکر نقیر کے سوالات ان ساری چیزوں کو ذہن ملا کے رونا شروع کر دیا میرے پیغمبر اتنا روئے کہ جہاں بیٹھے تھے زمین وہاں سے تر ہو گئی کیلی ہو گئی لیکن ہمیں رونا پھر بھی نہیں آتا سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ بن گئے اور خطبہ دینے لگے حدیث پیش کرنے لگے میبرِ رسول پر بیٹھ کر تو کہنے لگے کہ پچھلے سال اس ممبر پر میرے پیغمبر نے یوں فرمایا تھا اور رونا شروع کر دیا کہیں سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نو سے مخاری اور مسلم کی روایت ہے میرے پیغمبر کو دیکھا میرے پیغمبر کے پاس تہنے کے لیے کمیز اور گھڑتا نہیں تھا چٹائی پہ لیٹے ہو گئے تھے اور آپ کے مبارک جسم پہ نشان چٹائی کے نظر آ رہے تھے دیکھ کے تو میرے عمر نے رونا شروع کر دیا وہ لوگ تھے اللہ والے ان کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا قرآن کے ساتھ تعلق تھا قرآن پڑھتے تھے اس کے اوپر ان کے دل نرم ہو جاتے تھے اور جب دل نرم ہوتے تھے تو پھر رونا شروع کر دیتے تھے ایک دو باتیں صحابہ کے حوالے سے اور تابعین کے حوالے سے کر کے خاتل کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر حضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک دن کسی نے پانی پینے کے لیے دیا پیاس لگی ہوئی تھی سید اعلام نوبالام میں لکھا ہے جب آپ نے پانی پیانا تو وہ پانی تھنڈا مشروع تھا پانی تو پی لیا اور ساروں کے تار رونا شروع کر دیا وجہ پوچھی گئی کا وجہ یہ ہے کہ مجھے جہنم کا وہ منصر یاد آ گیا ہے جب جہنمی آگ میں چند رہے ہوں گے اور ان کو پیاس سخت لگی ہوگی اور جنت وادوں سے التجا کریں گے کہ کچھ تھنڈا پانی اوپر سے ہمارے اوپر بہا دو کچھ کھانے کے لیے چیزیں ہمیں بھی مہیا کر دو سورة العراف میں لکھا ہے لیکن ان کو بتایا جائے گا کہ جنت کی ہر نعمت اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دی ہے تمہیں یہ نعمتیں نہیں ملیں گی کہیں حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰ روما قرآن پڑھتے ہیں موت کا ذکر اور تذکرہ سنتے ہیں پڑھتے چکتے ہیں زاروں کے دار روٹتے جاتے ہیں اتنا روئے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچھی بند ہو گئی تابعین میں ایک بڑے کمال کے تابعی ہیں جو عام طور پر ان کا ذکر کم کیا جاتا ہے نام ہے ثابت البنانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سیدنا انس بن مالک کے شگرد ہیں ہڑائیسو احدیث کے راوی بھی ہیں زودو ورہ زودو تقوی اتنا تھا کہ یہ رات کو لمبا قیام کرتے تبقات ابن سعیت اذکرہ تلعفاز اور دیگر کتب کے اندر یہ باتیں ساری موجود ہیں اور قرآن پڑھتے جاتے جب رکت مکمل کرنے والے ہوتے تو آخر میں سرال کاف کی آیت نمبر سنتیس پڑھا کرتے اللہ کے بندے اپنی حسیت دیکھ اپنی اقاب دیکھ کیا اس اللہ کا نشکرہ بن گیا ہے کیا اس اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے جس اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک غلیز گندے پانی کے کترے سے پیدا کیا یا میری اور آپ کی اوقات تو یہ ہے سمہ سوہ کا راجولہ پھر تجھے بندہ بنا دیا آج اکڑتا ہے زمین پہ چلتے ہوئے آج تکبر کرتا ہے زمین پہ چلتے ہوئے آج چار پیسے آگے تو سمجھتا ہے کہ میں تو کسی کے مقابلہ میں کم تر نہیں ہوں میرے مقابلہ میں کوئی آئی نہیں سکتا اتنا غرور اور تکبر ہے پڑھتے جاتے زاروں گٹار روتے جاتے اتنا روتے اتنا روتے کہ ایک وقت آیا کہ ان کی آنکھوں کی بنائی چلی گئی ڈاکٹروں نے حکیموں نے منع کیا کہ آپ اتنا نہ رویا کریں کہنے لگے ان آنکھوں کی بلائی اور خیر رونے میں ہے اگر یہ ان کو رونا نہ آئے تو یہ خیر اور بلائی سے محروم ہو جاتی ہے ایک اور بڑے مشہور تابعی ہیں سعید بن مسید رحمہ اللہ تعالی بڑے جلیل اور قدر تابعی ہیں ان کے بارے میں بھی قطبے سیرہ میں لکھا ہے کہ آخری عمر میں رونے کی وجہ سے اللہ کے ڈار خشیت الہی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بنا ہی ختم ہو گئی سیدنا علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالی نو کے بارے میں لکھا ہے سن قبرا کے اندر کہ اللہ کے یہ پیارے اللہ کے پیغمبر کے یہ پیاری صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خشیت الہی کی وجہ سے ہر وقت اتنا روتے رہتے تھے کہ جب بھی دیکھتے تھے ان کی آنکھیں آنسوں سے نم ہوتی تھی تا روتی تھی اتنا اتنا روتی کہیں سفیان سوری رحم اللہ تعالی جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں کرتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں حدیث پڑھاتے ہوئے بڑا قصر سے رویا کرتے تھے بلکہ یہاں تک ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جہنم کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا تھا تو ان کو خون کا پشاوہ نشم ہو گیتا تھا اس قدر جہنم کا فکر دن ان کے دلوں کے اندر تھا حضرت خباب بن عرط جب دنیا سے جانے لگے بیمار پڑے ہیں اور آپ کے سطھیوں میں سے کچھ باس بیٹے ہیں رو رہے ہیں پوچھا اتنا روحتے کیوں ہو کہا میرے پاس جو دنیا کا مال آیا نا دنیا کا مال وہ سارے کا سارا میں باڑھتا رہا باڑھتا رہا لیکن یہ چالیس ہزار درم پھر بھی بچ گئے ہیں مجھے اس کی فکر ہے میرے پہلے ساتھی تو ایسی دنیا سے چلے گئے اور میں دنیا سے جاؤں گا تو یہ دنیا کا مال چھوڑ گئے حضرت سلمان فارسی کل ترکہ چوبیس درم چھوڑا چوبیس درم اور اس کے اوپر بھی اتنا رو رہے ہیں کہ حضرت سعی رضی اللہ نے کہا کیوں روتے ہو کہا میں دنیا سے جانے والا ہوں اور کے بعد روتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور دنیا دار ہوتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال نہ آئے تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں پھر روتے ہیں حضرت عبدالحمان بن عوف صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا افتاری کرنے لگے سامنے کچھ کھانے پڑے تھے ان کھانوں کو دیکھ کے عود کا میدان یاد آگیا کہ آج اللہ نے ہمارے لیے دنیا جو ہے وہ کھور دی ہے دنیا کے مال کی فراوانی کر دی ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے ہماری نکھیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے ایک وہ وقت تھا جنگ عود ہو رہی تھی ہمارے ساتھی شہید ہو چکے تھے جب دفن کرنے کی باری آئی تو کہا حالت یہ تھی ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے ایک صحابی کو ایک چادر میں کفنانے کے لیے جب اس کے سر پہ دیتے تو پاؤں ننگی ہو جاتے اگر پاؤں ٹاکتے تو سر ننگا ہو جاتا اور اسی طرح اس واقعے کو یاد کرتے کرتے رونا شروع کر دیتے ہیں اتنا روئے کہ کھانا کھائی بغیر بہوش ہو بے جاتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں اور ایک بات آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے صلف صالحین صلف صالحین سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جو دین اسلام کے اوپر صراط مستقیم کے اوپر کتاب و سنت کے اوپر چلتے رہے اگر آپ ان کے علمی مقام کو دیکھیں گے تو اللہ کی قسم جتنا ان کے پاس علم تھا اس سے کئی گناہ بڑھ کے ان کے پاس عمل تھا آج ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ علم عام ہو چکا ہے عمل ختم ہو چکا ہے یہ قیام اللہی کی بات میں اکثر دروس میں کرتا ہو کہ ہمارے اسلاف نہ صرف قیام اللہی نماز تراوی پڑھتے تھے بلکہ وہ تو راتوں کو بھی لمبا لمبا قیام کرتے تھے تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغداد دکھتے ہیں کہ امام بخاری جب رمضان آتا ساتھیوں کو اکٹھا کرتے نماز تراوی پڑھاتے قیام اللہی کرواتے ایک رکعت میں بیس آیات پڑھتے ایورج دو سو آیات پڑھتے قیام اللہی کے اندر نماز تحجد کے اندر نماز تراوی کے اندر اور پھر گھر میں جا کے اکیلے قیام شروع کر دیتے اتنا لمبا قیام کرتے کہ تین دن میں قرآن مکمل کر دیتے وہ علم میں جتنے مضبوط تھے عمل میں اس سے بھی زیادہ مضبوط تھے آج سننے کو ملتا ہے کوئی باطنی تراوی نہیں پڑیتے خیر تیڑی فرض روزہ اس کو بغیر بھی ہو جائے گا چلے جی سندے چھوڑ دو کوئی چھوڑنے سے کون سا گناہ ملے گا اللہ کی قسم اٹھا کے کہ رہا ہوں اہل علم بیٹھے طالب علم کی حسیت سے بات کر کے جا رہا ہوں صرف صالحین میں سے ایک بھی آپ مجھے ایسا علم نہیں دکھا سکتے محدث نہیں دکھا سکتے جس نے سنتے نفل اس لیے چھوڑ دے ہوں کہ کون سے فرض ہیں وہ تو بہت زیادہ اتمام کرتے تھے امام احمد بن حنبل کو دیکھ لو جس کو بھی آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا عمل بھی جہنم بھی یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیمانوں میں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی زیاد کے اندر اپنی محبت کے اندر آنکھوں سے بھی آنسو بہنے چاہیے اگر تنہائی میں آنسو بھائیں گے سب کے سامنے آنسو بعض دفعہ معاملہ خراب بھی کر دیتے ہیں اس لئے تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کر کے جب روئیں گے تو اس کا عجر کیا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے و راجل زکر اللہ خالیہ ففازت اینا جو بندہ تنہائی میں خلوت میں علیہدگی میں بند کمرے میں کسی کے سامنے نہیں ہے تنہا بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کرتے کرتے رو پڑتا ہے قیامت کے روز اللہ اس کو اپنے عشق سائے کے دیجے کھڑا کر دے گا اللہ ہمیں بھی اس کا مصحق بنائی سبحان ربکا رب عزتی اما یسفون والسلام على المرسلين والحمد اللہ بلا جزا